اسلامی ناظرین اور مارکٹ کے اندر لوگوں کی طرف سے ایک خاص جیسے کہتے ہیں دلچسکی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے بہت سے لوگوں کے لیے بہت سی خوشخبریاں تھی کیا ہوا کیا کچھ کہا گیا آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ایونٹ پر کیا کیا آناؤنسمنٹس کی تھیں یہ آپ کے سامنے اس وقت ہمارا جو کیپٹر سمارٹ سری کا فیز ون ہے اس کا میپ ہے جو کہ آلموسٹ ایک لاکھ کنال پہ ہے اور آلموسٹ ساڑھے بارہ ہزار اکر پہ یہ محیط ہے اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے آج میرا آپ کو جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ میلی ایک تو ہماری جو ایکسپینشن کے پلانز ہیں اور اس کی گریڈ کنیکٹیوٹی میں نے اس پہ آج فوکس رکھا ہوا ہے تاکہ آپ سب لوگوں یہ آئیڈیا رہے کہ ہم اگلے پچیس سال میں کہاں سے کس جگہ سے اپنے سمارٹ سری کو کنیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں جو کنیکٹیوٹی ہیں وہ آپ کو بتا ہے کہ یہ سب سے پہلے ہمارا چلو نہ آگے یہ کام نہیں کر رہا آپ کا یہ بنا یہ موٹر وے ہے جو پشاور اور لہور کو جا رہی ہے نیکسٹ ہمارا انٹرچینج الحمدلہ جس کا افتاہ ہو چکا ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اس وقت جلتے جائیں یہ ہماری چار سو فٹ جو روڈ ہے جو اس کا آلموس سکسٹی پرسنٹ ایریا بن چکا ہے اور آپ جب سے گزر کے آتے ہیں الحمدللہ ایٹین لین فور ہنڈرڈ فیٹ وائیڈ سکسٹی پرسنٹ بن چکا ہے باقی ان پروگرس ہے بہت جلد ہم انشاءاللہ موٹر وے کو دوبارہ ٹچ کرنے والے ہیں جو بلو کنیکٹر کنیکشن ہے یہ ہنڈرڈ ایٹی فیٹ اور ٹو ہنڈرڈ ٹوئنٹی فیٹ کی رنگ روڈ ہے جو الحمدللہ سیونٹی ٹو پرسنٹ بن چکی ہے باقی جو ہے اس پہ ابھی کام ان پروگرس ہے اسی سال بھی انشاءاللہ ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے آکے چلیں بھئی یہ آپ کو ہمارا فیس ٹو نظر آ رہا ہے آپ سب لوگ یہ ڈی ایچے کے نام پڑھ کے تھوڑا سے حیران ہو رہے ہوں گے مگر میں اس کی افادیت بھی آپ کو چلیں بتاؤں گا یہ ہمارا ڈی ایچے فیس ٹو یہ ہمارا سوری ہمارا جو کیپنٹ سمارٹ سیری کا فیس ٹو تھا سترہ ہزار پانس سو اکر ہم نے لازٹ ٹائم جو ہمارا ٹوٹل ایریا جو ہے وہ ٹوانٹی سیون تھاؤزن فائی ونڈ ایکڑ ہوگا مگر مختلف وجوہات کے وجہ سے ہم نے چھپیس ہزار کنال جو ہے وہ ڈی ایچے کو ہم نے دیا جو ہم نے پہلا پورشن تھا چھپیس ہزار کنال وہ یہ پورشن تھا ڈی ایچے گندارہ بہت جلد یہاں پہ اپنی انانس کرنے والا ہے اور اس کی ڈیویلمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ کرنے والے ہیں جب یہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف تشریف لائے سائٹ پہ تو انہوں نے ازائی صاحب سے ریکسٹ کی کہ یہ جو ڈی ایچے کا ایریا ہے بہت تھوڑا ہے ہمیں آپ اس کو ایکسپینڈ کر دیں تو ازائی صاحب نے ویری کائنڈلی اس سارے ایریا کو جو ہمارا فیوچر ایکشنش تھا اس کو ڈی ایچے میں شامل کیا اب ڈی ایچے جو ہے وہ یہ سارا حصہ آلموس بارہ ہزار سات سو ایکڑ یہ ڈی ایچے کے پاس ہے جو ڈی ایچے گندارہ ہوگا اور فیس ٹو جو ہے ہمارا وہ یہ آلموس جو ہے وہ پانچ سے ساڑھے پانچ ہزار ایکڑ پہ یہ محیط ہوگا اب ٹوٹل جو ہے ہمارا آلموس ستنہ ہزار پانچ سو ایکڑ ہمارا کیپٹر سمار سٹی ہے اور ساڑھے بارہ ہزار ایکڑ جو ہے وہ ڈی ایچے کے پاس ہے اگر اس کی جو کنیکٹیوٹی ہے ہمارے ایمز کے ساتھ یہ آپ نوٹس کر رہے ہیں کہ ہمارا انٹرچینج جو ہے وہ اگلے ساڑھے سات سال یوز ہوگا جو ہم نے سیکنڈ انٹرچینج آپ سے پرامس کیا ہوا تھا ہم نے پلائی کیا ہوا ہے اب وہ ہمیں ڈیاچے نے وہ بھی ریکوست کی ہے چینمنٹ صاحب سے کہ وہ ڈیاچے اپنے نام سے بنوانا چاہ رہا ہے تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ڈیاچے بھی کوشش کرے گا ہمیں مید ہے کہ اس جگہ پہ ایک سیکنڈ انٹرچینج جو کہ ہم نے پلائی کیا ہوا تھا وہ ڈیاچے کے نام سے بنے گا مگر اس وقت تک جو ہمارا انٹرچینج ہے وہ ایک ایز ای رنگ روڈ چارٹ سفورٹ روڈ کے طور پر یہ یوز ہوگا اور یہ چارٹ سفورٹی ایک رنگ روڈ ہوگی جو کہ ہماری انٹرچینج سے اور میلی جو کنیکشن ہے ڈیاچے کو وہ یہاں سے جاتے ہوئے تک ہمارے انٹرچینج سے انشاءاللہ ہوگی میرا خیال ہے کہ یہ آپ سب کے لیے جو میمبران ہیں کیپٹر سمارٹ سیٹی کے لیے اور جو ہمارے انویسٹر ہیں ان کے لیے بہت بڑی نیوز ہے اور بہت بڑا ایک کمپلیمنٹ ہے کہ ڈیاچے کے پورا ساڑھے سترہ ہزار اکڑ لینڈ کو جو راستہ ہے وہ ہمارے انٹرچینج سے ہوگا اور ہماری چارٹ سفورٹ روڈ وہ لوگ یوز کریں گے تو اس سے کافی زیادہ بینیفیٹ انشاءاللہ ہوگا جو ان کے اپنے کنیکشنز ہیں جو ہماری رینگ روڈ بن رہی ہے وہ ڈیاچے کے ساتھ کنیکٹ ہوگی اور اس کے علاوہ ایک اور رینگ روڈ ہے ہماری اپنی جو ویدن فیس ٹو ہوگی اور اس کے ساتھ پھر ڈیاچے کے اپنی رینگ روڈ جو اندر بنائیں گے وہ کنیکٹ ہوگی تو یہ کنیکٹیوٹی جو ہے ویدن دیاچے اینڈ کیپٹر سمارٹ سیٹی وہ بہت سٹرانگ ہے جو کہ اگلے دس سال تک الحمدللہ جب تک یہ نیا انٹرچینج نہیں بنتا یہ جگہ پہ وہ ہمارا جو راستے ہیں وہ یوز کریں گے اور وہ کافی زیادہ مومنٹ جو ہے ہمارے کیپٹر سمارٹ سیٹی کی مین بلیوار سے انشاءاللہ ہوگی مگر یہ اینڈ نہیں ہے آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ڈیاچے اور یہ کیپٹر سمارٹ سیٹی دکھا کے میں نے انڈ کر دیا ہے یہ کیپٹر سمارٹ سیٹی کا انڈ نہیں ہے یہ فیوچر نہیں ہے یہ فیوچر صرف اگلے چار سے پانچ سال کے لیے ہے اگلے چار سے پانچ سال میں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سارا ایریا یہ ڈیویلپ ہو چکا ہوگا مگر میں نے آپ سے پچیس سال کی بات کی تھی کہ پچیس سال کے اندر جو ہم نے چیزیں لے کے آنی ہے میں آپ کے بارے بتاؤں گا جو اس کا فیوچر ہے ہمارا کیپٹر سمارٹ سیٹی کا ہمارے ڈیاچے کے اور باقی اداروں کے ساتھ وہ اگلی سلائٹ پر ہے یہ پروٹل ایریا جو ہے اب جو میں یہاں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آلموسٹ ایک لاکھ ستر ہزار اکڑ ہے یہ سنگاپور سے بڑا ہے سنگاپور سے آلموسٹ ڈیڑھ لاکھ اکڑ میں ہے یہ سنگاپور سے یہ زیادہ بڑا ایریا ہے یہ ہم ڈیاچے کے ساتھ مل کے اس سارے کو ڈیویلپ کرنے کا پلان ہے کیونکہ یہاں پہ مسائل ہیں ایل او سی کے مسائل ہیں گورنمنٹ کے دوروں کے ساتھ بڑے ہمارے جو جو ریلیشن ہیں وہ ظاہر ایک پرائیوٹ ڈیویلپر کے اس طرح ہو نہیں سکتا رہے تو ہم نے ڈیاچے کو بھی آن بورڈ کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ ان کی ہیلپ سے ان کے ساتھ مل کے ہم اتنا ہی بڑا سٹی جو کہ ایک لاکھ ستر ہزار اکڑ پہ محیط ہوگا ہم آپ کے لئے وہ لے کے آئیں گے اور اس کو ڈیویلپ کریں گے یہ ہمارا اگلے پچی سال کا پروگرام ہے ہمارا اگلے پچی سال کا پروگرام ہے پچھلے دنوں ہمارے جو ٹاپ سیل پارڈنرز ہیں کوئی ٹونٹی کے قریب زائد رفیق صاحب سے ملاقات کرنے لاہور گئے تھے وہاں پہ مجیب صاحب بھی تھے جہاں زیب زاہد بھی موجود تھے تو انہوں نے بڑی سٹرانگلی آپ سب کے بحاب پہ یہ ریکمینڈ کیا تھا زائد صاحب سے یہ بہت سے ایسے سیل پارڈنرز ہیں جو صرف اور صرف کیپٹر سمارٹ سٹی اور لاہور سمارٹ سٹی کے ساتھ منسلک ہیں وہ کسی اور سوائٹی کا کام نہیں کر رہے مگر بکاز آف کنسٹرینٹ ان ریل سٹیٹ ان دیز ڈیز ان کا یہ خیال تھا کہ ہم سیکٹرز کو زیادہ کریں اور جلدی جلدی لے کر آئیں جس کی وجہ سے زائد صاحب نے ہمیں اپروول دی تھی کہ ہم آور سیز ویسٹ اور ایک اور سٹی میں گجرہ والا میں جس کی بہت جلد خبر ہم آپ کو دیں گے وہ ہم لانچ کرنے کا ناؤس کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے بڑی اچھی بات کی جو بیس میمبر تھے آپ کے جو انچارجز تھے جو آپ کے طرف سے ایک وفد گیا تھا زائد صاحب سے ملنے انہیں نے کہا کہ ہمارے اس وقت چھے سو سے زیادہ سیل پارٹنرز ہیں جو منسلک ہیں ہمارے ساتھ مگر ہر ایک سیل پارٹنر کے ساتھ دس سے بیس جو ڈپٹی سیل پارٹنر جو ہوتے ہیں جو جنر ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہ ہیں ان کے آگے پہ تھرڈ لیول پہ بھی لوگ اٹیچ ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اٹیچ رہے ہیں جن کی بریڈ اینڈ بٹر کا انظام آپ نے کرنا ہے تو زائد صاحب کے ذمہ شوڑر پہ انہوں نے وزن ڈال دیا تو زائد صاحب نے ہمیں پلان دیا کہ اگلے دس بارہ سال پندرہ سال بیس سال تا کے لیے ایسے ایک پروگرامز بنا لیا جائیں جو ہم اس کو آستہ آستہ لے کے آئیں میدان میں اور آپ سب کے لیے بھی ہمارے لیے بھی وہ روٹی روزی کا انظام ہو اور ہم سب اس میں انجوائے کریں تو آج کا جو میرا پروگرام ہے وہ جیسا میں میں نے نوز کیا ہے اگلے پچیس سال کے لیے ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم پچیس سال میں جو چیزیں لے کے آئیں گے اس میں ہمارا انڈسٹریل سٹیٹ ہے اس میں کیپٹل ایسپو سٹی ہے کیپٹل گلوبل سٹی ہے فیسٹیول سٹی ہے انڈسٹریل سٹی ہم لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ پورا انڈسٹریل سٹی ہے اور اس میں سینٹرل بزنس ڈسٹرک ہے اور پلاس جو ہے اس میں کیپٹل سبورٹ سٹی بھی ہے ہمارے ڈسکوری فنڈ سٹی ہیں اور بہت سے اور چیزیں ہیں جو اس سارے ایری میں ہم لے کے آئیں گے بات آف کورس یہ جو پورا سنگاپور سے بڑا یہ شہر بننے جا رہا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ مور دن سمارٹ سٹی ہوگا اور ڈیجیٹلی کنٹرول آن جور ایپ پیسار اکسیسیول ہوگا آپ کو اس میں جو کلیکٹیوٹی ہے گریٹ کنیکٹیوٹی اس کے بارے میں میں آپ کو بتنا چاہتا ہوں اس میں آپ کو یہ موٹر وے ایم ٹو مظر آ رہی ہے ایم ٹو پہ ہمارے 4 انٹرچنج ہے انٹرچنج ہے جو ڈی ایچ اے کے نام سے ہمارا انٹرچنج آئے گا ایک ٹھلی انٹرچنج ہے یہ 4 انٹرچنج جو ہے وہ اس م ٹو پہ ہیں اور اس طرح جو ہمارا ایم فورٹین ہے ایم فورٹین جو سی پیک یہ سی پیک کا ایس روٹ ہے یہ سی پیک کا ویس روٹ ہے اس پہ دو انٹرچنج ہیں جو ایک فتح جنگ انٹرچینج اور ایک نیا انٹرچینج ہم لے کے آئیں گے وہ یہاں پہ ہم دیڈیکیٹر بنائیں گے تو یہ انٹرچینج بھی اسی کو ہمیں کنیکٹ کرے گا جب آپ مجھے دیکھیں نا مجھے دیکھیں میرا اشارے کو دیکھا کریں نا آگے بڑھیں اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ ہمارے جو رنگ روڈ ہے رواد پہلی انٹرچینج تک جو آنے والا رنگ روڈ ہے اس چکری روڈ یہ جا رہی ہے جو اڈیالا روڈ ہے اور یہ چکبیلی رواد روڈ ہے یہاں سے فتح جنگ روڈ ہے آگے جو ہمارا مین کنسپٹ ہے ہم نے اس رنگ روڈ کو ملانا ہے through 1000 feet wide road with M14 یہ throughout 1000 foot چوڑی روڈ جو ہے رنگ روڈ کو کنیکٹ کرے گی with M14 اور دوسری جو 1000 foot کی روڈ ہے وہ ہم لے کے آئیں گے M14 سے up to چکری انٹرچینج اور یہ جو کنیکشن ہے وہ through this road وہ پھر ہمارے capital smart city ڈی ایچے سے ہوتا ہوا اور یہ ہمارا سارا جو نظام ہے یہ ساری دو مین روڈ اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہوں گی تو میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی great connectivity شاید ہی پاکستان میں کسی housing society یا کسی city میں ہوگی اور میں یہ خیال کرتا ہوں کیونکہ یہ سارا جو master plan ہے وہ سربانہ نے ڈیزائن کیا ہے سربانہ جو رنگ سنگاپور سے ڈیزائن ہوا ہے جو ہم facility سنگاپور میں دیکھ رہے ہیں یا even کچھ دوست میرے امریکہ گئے تھے اتحاد سے کوئی 20 سال پہلے تو وہ کہتے ہیں اتنی بڑی بڑی سڑکیں بنی ہوئی ہیں مگر ان کا use نہیں ہے تو مجھے جو پتا جلا کہ انہوں نے اگلے سو سال کے لیے پلان کیا ہے روڈز کا جو ان کی ملوارڈز ہیں جو ان کی جو main roads ہیں highways ہیں motorways ہیں وہ سو سال کے لیے انہوں نے پلان کر کے بنانے شروع کی تھی تو ہم نے یہ بھی جو پروگرام ہے یہ ساری جو connectivity ہے وہ اگلے کئی سو سال تک بلکل یہ انٹیکٹ رہے گی ایم فورٹین رنگ روڈ ایم فورٹین اور connecting آور سٹی یہ کبھی بھی چوک ہونے کے چانسل نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سارا سٹی کے بننے سے یہ بلکل جو ہمارا capital کا نقشہ ہے capital capital پاکستان کا وہ change ہو جائے گا اور انشاءاللہ جو vision ہے ہمارے chairman صاحب کا اس کو مکمل کرنے کے لیے اس کو آگے لے کے چلنے کے لیے جو ہم نے shake and کیا ہے with our different ہزارے جو ڈی ایچے بھی شامل ہے تو انشاءاللہ ہم اس سارے کو achieve کرنے میں کام جاب ہو جائیں گے میں یہ طرح confidence کیوں آپ کو پتا ہوگا جب ہم نے first time launch کیا تھا capital smart city صرف 24000 کنال سے start کیا تھا اس کے بعد جب ہم نے design شروع کیا پتا جلا کہ 24000 کنال میں smart city نہیں بن پاتا ہم نے 50000 کنال پر اس کو fit کیا جو ساری requirement تھی اس کی اتنی demand تھی کہ ہمیں within few months within six months of start ہمیں لاک کنال پر لے کے جانا پڑا جو کہ ہمارا phase one ہے ہم نے آپ سے promise کیا تھا کہ ایک لاک کنال پر جائیں گے کوئی بندہ ماننے کو تیار نہیں تھا پھر ہم نے announce کیا کہ ہم 20000 کنال پر جائیں گے دو لاک کنال پر جائیں گے کوئی بندہ ماننے کو تیار نہیں تھا آج میں آپ کے سامنے promise کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ایک لاکھ ستر ہزار اکڑ پہ جائیں گے اور اگلے 20 سے 25 سال کے اندر اندر میں تو نہیں ہوں گا آپ ہوں گے ینگ لوگ سارے ہوں گے میرے پوتے ہوں گے شاید وہ اس کو انشاءاللہ سیٹی کو مکمل کریں گے اور اس کے جو سویٹ فروٹ ہے انشاءاللہ اس کو انجوائے کریں گے ابھی میں واپس آؤں گا دوبارہ ہمارے جو capital smart city phase two کے اندر جو ہم تین سیکٹر announce کرنے والے ہیں اس کے مطلق یہ ہمارا total master plan ہے اس میں phase one ہے اور phase two ہے ہمارا اور یہ ہمارا ڈی ایچے کو چلا گیا یہ this is our phase two now جس کا نقشہ آپ کے سامنے موجود ہے اس کے اندر تین بڑے سیکٹر ہیں جو کہ number one اسے ہمارے high rise ہیں یہ سارا road کے ساتھ ساتھ high rise آئیں گے executive west جو ہے وہ بہت بڑا سیکٹر ہے ہم یہاں لے کے آ رہے ہیں اچھے کے ساتھ اٹیچ ہے یہاں پہ executive west ہے center میں overseas prime two ہے اور بالکل attached with our interchange overseas west آئے گا آج آپ ایک مجھے سوال کر پوچھ سکتے ہوں گے پوچھیں گے کہ ہم آج صرف overseas west کیوں launch کر رہے ہیں اگزیکٹر west تو اس سے بڑا ہے یہ کیوں launch نہیں کر رہے میں آپ کو ایک اور confidence دینا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے balloted plot تھے executive plot میں اور ان کو plot نہیں مل رہا because of some reason کچھ land issue کے وجہ سے ان سارے plots کم option دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ selection option کے تحت اپنے plot وہ جہاں پہ اس وقت land وجود ہے ہمارے پاس وہ یہاں plot اپنے select کر سکتے ہیں ان کے date یہ کب selection ہوگی وہ مجیب صاحب آپ سے share کریں گے اس کے بعد جو non-balloted plot ہیں non-balloted plot اور executive کے ان سب کی selection کا ایک criteria ہوگا اور ایک اس کی بھی ballot ہوگی اس کی announcement مجیب صاحب کریں گے وہ بھی ہم اس کے اندر لے کر آئیں گے only after adjustment of all hundred percent plots of executive block ہم جو باقی plot بچیں گے وہ ہم پھر sale پہ لے کر آئیں گے ہم ایک بھی plot sale نہیں کریں گے جب تک hundred percent plot adjust نہیں ہو جائیں گے ہمارے پچھلے executive block one اور two کے اس کے علاوہ اورسیز جو اورسیز prime two ہے اس کی ballot کا بھی announce کیا جائے گا اور اورسیز ویسٹ میں جو ہمارے اورسیز کے اورسی tag plot unbellited because وہ ballot اس لئے نہیں ہو سکے تھے کہ ان کی payment late تھی اور وہ payment late ہونے کی وجہ سے ان کے plot ballot میں شامل نہیں ہو سکے تھے وہ اب چونکہ پیسے دے چکے ہیں لوگ اگر اب نیا criteria وہ fulfill fill کر لیں گے تو ہم ان کے plot اس کو selection یا ballot کے through یا adjust کریں گے جو کہ بہت تھوڑے plot ہیں اور جو باقی plot available ہیں ہمارے پاس صرف اتنے ہی plot جتنے خالی available ہیں وہ ہم آج آپ کو sale کے لئے پیش کریں گے اس کا آج launch ہے اور انشاءاللہ کل سے اس کی بکنگ ہم سٹارٹ کر رہے اس کی detail اور بکنگ پلان جو ہے وہ مجیب سام مناؤز کریں گے یہ اور سیز ویسٹ جو ہے بلکل اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ہمارا سیکٹر ہے اور سیز جو ایک سمار سی فیس ٹو وہ ون سے بہتر ہے میں یہ بھی ہر کی اپنی افادیت ہے ہر ایک انیکٹو پوائنٹ ہے پاسٹو پوائنٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ماسٹر پلینر ہے اور ہماری اپنی ٹیم نے بڑا انٹیلیجنٹ چیزوں کو ڈوائیڈ کیا ہے تاکہ ہر ایک کو اچھا ایچھا بینیفٹ ساتھ میرا خیال ہے پلین ہے آپ کو شیئر کر رہا ہوں اور سیز پرائیم ٹو اور آور سیز ویسٹ جو ہم آج لانچ کر رہے ہیں اور اس کی تفصیلات انشاء تھوڑے دیر میں آپ کے سامنے آ جائیں گی تو اس میں جو سب سے اہم بات میں نے آپ سے شیئر کی ہے میرا خیال ہے کہ میں ٹائم کافی لے رہا ہوں آپ مجیب صاحب کا انظار کر رہے ہیں سب لوگ مجھے پتا ہے مگر مجھے بڑا شوق ہے بتانے کا چیز چیز ہیں چونکہ میں ٹیکنکل آدمی ہوں مجھے اس طرح چیز بتانے کے اب آپ سوچ رہا ہوں گے کہ اور سی ایسٹ کہاں گیا ویس تو آگیا یہاں پھر سنٹرل بھی آگیا تو ایسٹ تو یہاں آنا چاہیے وہ کدھر ہے وہ تو ہے نہیں یہاں یہ ریلوے لائن ہے جو پنڈی اور لاہور کو ملا رہی ہے اور یہ چک 44 روڈ ہے اور ویدن سمار سیٹی ہمارا جو چار سو فٹ یا تین سو سی فٹ کی روڈ ہیں وہ دو ہیں آگے چلیں اور جو ایک سو سی فٹ کی اور دو سو فٹ کی روڈ ہیں ایک رنگ روڈ وہ آرڈی ہمارے نقشے میں موجود ہے یہ پرا نقشہ آپ سب کوئی زبانی یاد ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارا جو ہمارا فیز ون ہے یہ بھی ویل کنیکٹڈ ہے وید موٹر وید جی ٹی روڈ وید رنگ روڈ انشاءاللہ جس طرح آج آپ نے بگیڑی شامل سے انہوں نے یہ خود بھی فو میں رہے ہیں بگیڑی شامل اور ان کی آنے سے یہ کام کافی سپیڈ اپ ہوا اور ٹھلیا انٹرچینج جو بنا ہوا ہے ہمارے موٹر وید پہ بگیڑی شامل ہی بنا کے آئے تھے ان کی انپورٹ سے ماشاءاللہ کافی سپیڑ ہو کے جو آج انہوں نے آپ کو بیش کیا ہے انٹرچینج کا اوپننگ وہ ان کی بھی اس میں بڑی ماشاءاللہ انپورٹ ہے تھینکیو بہر مچ بگیڑی شامل بگیڑی شامل انشاءاللہ بہت جلد بگیڑیر ندیم اسلام میرے ساتھ میں مجود ہیں وہ الحمدلللہ چیئرمن صاحب نے ان کی پرموشن کی تھی تو بہت جلد انشاءاللہ لاہور میں ہم تقریب کریں گے اور اس انٹرچینج کا افتاح ہم بگیڑی ندیم صاحب کے اس سے کروائیں گے یہ آپ کے سامنے ہمارا فیس ٹو ہے جس کا پہلا حصہ ہم یہاں پہ جو ہمارا ایریا ہے یہ اور سی ایس کے نام سے ہے یہ ہم پورا نقشہ ہم نے پلان کر لیا ہے اس کی کنیکٹیویٹی ویدہور چار سو فوڈ روڈ یہ ہماری یہاں پہ ہے ایک رنگ روڈ ہے چار سو فوڈ کی بہت بڑی اس کے اندر اور پلس جو اس کے اندر ہماری دو سو فوڈ کی رنگ روڈ ہے وہ اس کے درمیان میں ہمارا ایک بہت ایمپورٹن سیکٹر آرہا ہے جس کے اندر یہ تین سو پینس سٹھ اکڑ میں لیک ہے اس کے ارد آٹھ کنال چار کنال کے ویلاز ہیں اور ہائی ریز اپارٹمنٹ ہے بڑا ہائی انڈ ایریا ہوگا یہ اسی رنگ روڈ کے اندر ہے اور ایٹین ہل گاف جم میں لے آرہے ہیں اور یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے میرا آج کا ٹاپک سر کنیکٹیویٹی ہے آگے جل دی اور مجھے آپ کو بتاتے ہو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے روڈا کے ساتھ ساڑھے بارہ ہزار ریکڑ کا ایگریمنٹ ہمارا سائن ہو چکا ہے میرے بریفنگ کے آخر میں میں پکچر شیئر کروں گا یہ جو روڈا کے ساتھ ہمارا الحمدللہ ساڑھے بارہ ہزار اکٹ پہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے یہ بہت ہمارے لئے ایزی پروجیکٹ ہے اور جو سی او ہیں امران چودری امران امین غالبا یہ جب ہمارا ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا تو انہوں نے نواشوی صاحب کو اور باقی جو ادارے تھی ان کو پیش کیا کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ریل سٹیٹ میں پرائیویٹ پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں یہ سائن ہوا ہے اس سے بڑا نہ تو سائن ہوا ہے پہلے نہ ہی سائن ہوگا انشاءاللہ اگلے پچاس سال تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب بگیڑیر ندیم صاحب یہاں موجود ہیں جہاں زیب صاحب کا بڑا پسندیدہ پروجیکٹ ہے میری دعا ہے کہ اللہ اس کو بہت کامیاب کرے اور بہت آگے لے کے جائے مگر اس کی آنے سے روڈا کو لانے میں ہمارے دو تین مقاصد تھے نمبر من تو جو ہماری سیل ہے وہ آل موس کلوز ہو چکی ہے لاہور میں آپ لوگ انظار کر رہے ہیں کوئی نیا سیکٹر آئیں ہم اس کی سیل شروع کریں آپ کو بھی بٹر اور بریڈ کی ضرورت ہے ہمیں بھی ضرورت ہے تو اس میں اچھی خاصی سیل ہمارے شروع ہونے والی ہے بہت جل میرا خیال ہے کہ چھے سے آٹھ مہینے میں اس کی سیل سیل ہو جائے گی مگر مین مقصد آپ کے جو سوچا ہم نے سیل ہے مگر یہ کہتے ہیں بلکل یہ میں ہی چکتہ نہیں رہا کہ ہمارا جو فیس ٹو ہے وہ فیس وان سے بہتر ہوگا اور بہت جل دیویل ہوگا اور بہت زیادہ اچھی جگہیں وہاں پہ ہوں گی جو میمبرز ہوں گے جو اونر ہوں گے وہ اس کو انشاءاللہ انجوائے کریں گے اس میں جو آگے یہ ایک مین جو ہے نا ہمارا جو رنگ روڈ آ رہی ہے ہماری ایم ٹو سے اصل میں یہ اس کو کنیکٹ کرنا ہے انہوں نے بیٹوین رنگ بیٹوین آن بانڈری آف روڈا جو ہمارا بارہ ہزار اکٹ پہ ہے یہ پورا چار سو فٹ روڈ رنگ کر رہی ہے اس کے مطابق کیا ہے یہ اب آپ کے سامنے پورا لہور میں نے ساتھ اٹیج کر دیا ہے اس میں یہ آپ کا ائرپورٹ ہے علامہ قبال ایرپورٹ یہ آپ کی رنگ روڈ جا رہی ہے یہاں سے رنگ روڈ ہے جو سیال کور موٹر پر چل جاتی ہے اور یہ راوی کو کنیکشن تھا پہلے اس ایڈیا کے ساتھ بگر روڈ کے آنے سے چار اور نئے کنیکشن ہمیں مل رہے ہیں چا نیو کنیکشن فرم لہور یہ رنگ روڈ جو آرہی ائرپورٹ سے دریا کو کرتے ہوئے روڈ کو کرتے ہوئے ہمارے دی ایچ فیس ٹو میں جا رہی ہے جو کہ ایک مین کنیکشن ہوگا اور میں خیال کر رہا ہوں کہ ائرپورٹ سے ہارلی بارہ منٹ میں انشاءاللہ آپ ہمارے جو لہور سمارسلی کے فیس ٹو میں آپ پہنچ جائیں گے اس کے علاوہ باقی بھی کنیکشن ہیں جو کہ یہاں پھر کراس کر کے ویدن روڈ ہوتے ہم آگے جا رہے ہیں اور اس بریج کے علاوہ جو ایک بریج ہے چار نئے بریج بن رہے ہیں ون بریج سیکنڈ تھرڈ اور فورت یہ اگزسٹنگ لہور کے ساتھ جو کنیکشن ہے راوی کے اوپر سے ہمارے روڈا اور لسی فیز ون کے ساتھ چار نئے بریج بنیں گے ہم ہمارا شیئر ہے اس میں ہم اچھے خاصہ پیسہ جو ہے وہ روڈا کو دے رہے ہیں وہ ہمارے بہا پر یہ بریج بھی بنا رہے ہیں یہ بند بنا رہے ہیں اور باقی ساری فسلیٹیز ہیں باقی سب لوگ بھی ظاہر اپیر کر رہے ہیں بگر ہم نے ہمارا پورشن زیادہ بڑا ہے چونکہ چار بریج جو ہے ہمارے ایرئے کو جہا رہے ہیں یہ میرا شعال ہے ہماری آخری سلائیڈ لہور کی میرا شعال ہے کہ آپ سب نے یہ کنیکٹیویٹی بھی انجوائے کی ہوگی اور شاید بہت کم لوگوں کو یہ بتا ہوگا روٹا کے بارے میں اور جو کنیکشنز ہیں میں امید کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو صرف لاہور کا ہی کام کر رہے ہیں اور وہ یہاں اسلامباد میں سیل کا کام نہیں کر رہے ان کے لئے بھی میں بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی کام جب کرے اور ہم سب جو آنے والے پچیس سال میں جو سارے کام ہونے والے اس کو کریں بھی اور انجوائے بھی کریں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے جو انویشن پارٹنر ہیں انویسٹر پارٹنر ہیں جو گلوبل سے ہیں ہمارے ساتھ ابھی چند دن پہلے مسٹر بیٹر جی جو اونر ہے نائنٹین میڈیکل کمپلیکس کی ہونر ہیں ورڈ وائی جو دبائی میں سعودی میں یمن میں مراکو میں اور پرتگال میں ان کے انیس میڈیکل کمپلیکس ہیں اور دنیا کے جو بہترین ہستال ہیں ان میں سے وہ ایک ہیں وہ دو ہستال بنائیں گے ہمارے ساتھ سعودی جرمن ہسپل کے نام سے ایک لاہور میں اور ایک سلام آباد میں ہمارے چیئرمن صاحب نے لینڈ اونیٹ کی ہے انشاءاللہ وہ اگلے سال میں گرونڈ پہ آ رہے ہیں اس کا ڈزائن سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلس کا آغاز کریں گے اس کے علاوہ ہمارے کتریز فرینڈ ہیں جو عزائز صاحب کے پرانے دوست ہیں بہت پرانی دوست ہی عزائز صاحب کی روائل فیملی کے ساتھ اور ایک ہمارے پاکستانی فرینڈ ہیں ادریز صاحب وہ بارے کتریز گروپ کے لے کے آئے ہیں ہمارے دو سو پچاس سیکڑ پہ بہت مارٹرن ویلہ لہوٹ میں اور دو سو پچاس سیکڑ میں بہت مارٹرن ویلہ لیک سائٹ فسیلیٹی کے ساتھ وہ جگہ ہم ان کو دے رہے ہیں پلاس سارا ہمارا جو گیٹ پریسنٹ پورا گیٹ پریسنٹ سمارٹ سٹی کا وہ انہوں نے ہم سے لے لیا ہے اور ہمارا سی بی ڈی جو ہوت سمارٹ سٹی میں تھا سینٹرل بزنس ڈسٹرک اور فرنانشل سکار انہوں نے لے لیا ہے اس کا ڈی پی اے نے کرنا ہے کمنگ منڈے کو دیار ان پاکستان اگین ڈی پی اے بھی آرہا دوارہ پاکستان اس کے ڈیزائن کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں کا ایگریمنٹ سائن ہوگا ڈی پی اے سنگاپور کا اور کتریز کا وہ انشاءاللہ ان چاروں پرائٹ کو آگے لے کے جائیں گے اور ٹونڈی ٹونڈی فور میں ہی ہیج انویسمنٹ انشاءاللہ پاکستان میں آئے گی لاہور میں بھی اور کیپٹل سمارٹ سٹی میں بھی ہمارے کچھ شارجہ کے جو رولر ہیں ان کے جو نیفیو ہیں غالبا وہ جہاں پاکستان آئے تھے وہ سعودی عرب میں بہت بڑے ڈیویلپر ہیں اور ہمیں بلا رہے ہیں سعودی عرب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم سے وہاں جگہ لے لیں اسی ہزار کنال ریاض میں اور ہمیں ایک کیپٹل سمارٹ سٹی کی کاپی بنا دیں تو ہم نے کہا نہیں پہلے آپ یہاں آئیں پھر ہم وہاں سعودی عرب آئیں گے اور مدینہ شریف میں انہوں نے بنانے ہیں پچاس ہزار میڈیم کاسٹ اپارٹمنٹ تو وہاں بھی ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں انشاءاللہ مگر انشاءاللہ اپاکستان آئیں گے ان سے ہمارا ایم ایویو سائن ہوا ہے جو کہ چائنیز کے ساتھ مل کے ہم نے کیا ہے ایگریمنٹ سائن یہ چائنیز ہمارے پارٹنر ہیں اور چیئرمنٹ صاحب اور یہ روڈا کے چیف ہیں جو امران امین صاحب ان کے ساتھ ہمارا سائن ہوا ہے یہاں بھئی جیپنیز جو ہیں وہ ایک سینٹر آف ایکسلنسی بنانا چاہ رہے ہیں وہ یہاں کیا کریں گے کہ یہاں لوگوں کو جیپنیز لینگویج سکھائیں گے اور پلاس ان کو سکلز سکھائیں گے الیکٹریشن، پلمبر، کارپینٹر، کوکس، کوکھلپر، نرسنگ سٹاف، میل، فی میل ان سب کو سکلز دے کے جیپنیز لینگویج کے ساتھ وہ ان لوگوں کو جاب دیں گے پھر جیپان میں کیونکہ وہاں شورٹیج ہے وہاں بوڑے زیادہ ہیں ینگ لوگ نہیں ہیں تو ینگ لوگوں کو وہ پاکستان سے ایمپورٹ کریں گے اور ان کی جو سکل سینٹر ہے اس میں یہ لوگ براہ رول ادا کریں گے اور انشاءاللہ یہ کیپٹر سمارٹ سیٹی میں ایکسلنس سینٹر او ایکسلنس سے بنانے جا رہے ہیں فیلہ ہمارا جو انکویشن سینٹر جو ہم نے بنایا ہوا ہے انکویشن وہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں اور ان کی جو کلاسز کا آغاز سلامباد میں ہو چکا ہے بہت جد انشاءاللہ وہ شفٹ کر رہے ہیں اپنی اس سینٹر کو یہاں بارے کیپٹر سمارٹ سیٹی میں تینکیو بیر مچ میں میں نے بڑا ٹائم لے ریا میں نے ان دونوں اشاروں کے جو سمارٹ سیٹی کی ممکنہ ایکسپینشنز اس کی سٹرانگ کنیکٹیوٹی اور جو باقی معلومات ہیں ان دونوں سیٹیز کے بارے میں جو اگلے پچیس ساعت تک انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا اس کی معلومات آپ کے شیئر کی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے لئے یہ فائدہ مند ہوں گی اگر کسی نے اس اسلے میں اسے بات کرنی ہو کوئیسٹن ہو تو آج کھانے کے دوران یا کبھی بھی بات میں مرسیہ بات کر سکتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں آپ کو مزید اس پہ انلائٹن کروں گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا براہ کرم اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں اور ایسے ضرورت مند لوگ جو آپ کے اردگیرد ہیں ان کا بہت خیال رکھیں کیپٹر سمارٹ سیٹی اور لہوڑ سمارٹ سیٹی اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا خیال رکھیں کیپٹر سمارٹ سیٹی لہوڑ سمارٹ سیٹی زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد